23 مارچ 2020 جب بھارت میں پہلا کرونا کیس آیا تھا اور پورا بھارت جو ہے وہ چنتہ میں تھا اس کے بعد کیسز میں بڑھوٹری ہوتی گئی اور اسپتالوں میں بھی بڑھوٹری ہوتی گئی ذمہ لیا ڈی آر ڈیو نے ڈی آر ڈیو نے یہ تیہ کیا کہ ہم ایسے اسپتال بنائیں گے جو پرمننٹ نہاں ہوں لیکن پرمننٹ علاج ضرور کریں ایسا ہی ایک ڈی آر ڈیو کا اسپتال جو ہے جمہو کے بھگوٹی نگر میں بھی بنایا گیا تھا اس سمیں میں وہیں پر کھڑا ہوں اور اس اسپتال کا کام کیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص کرونا پوزیٹیو آتا ہے تو اس شخص کو یہاں پر لائے جائے گا لگ بگ پانچ سو بیڈ کی کیپیسٹی ہے یہاں پر اور فلی فرنیس کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ کو کسی بھی طریقے کی یہاں پر کوئی بھی دکت نہیں اٹھانی پڑے گی اس سمیں بھی ہم نے یہاں کے پارشد پرمود کپائی سے بات کی تھی اور آج پھر ایک بار پھر سے میرے ساتھ پرمود کپائی ہیں کیونکہ ایک بار پھر پرمود جی ایک بار پھر جو ہے ری اوپن ہو رہا ہے ڈی آر ڈیو لگ رہا ہے کہ چنتہ پھر سے بڑھنے والی ہے دیکھئے جس پرکار دو سٹیجیں گزر گئی ہیں یہ تھرڈ سٹیج ہے بہت ہی خطنک سٹیج ہے جو بتایا جا رہا ہے اور میں آپ کے مادیوں سے ہمارے پردھان منطری نیاندروائی مودی جی اور جہاں کے ایڈمیسٹریشن جو ایل جی صاحب اور خاص کا جو ایڈمیسٹریشن ہے جہاں کی اور ہیلتھ ڈپارمنٹ ہے میں ان کا چھکریہ دا کرتا ہوں جنہیں صحیح سمیں پر صحیح سے نیرنے لیا اور یہاں ڈی آر ڈیو کو ری اوپن کیا کیونکہ ہمارے پردھان منطری نے جب مارچ میں کوویڈ کا پرکوش جمہو ہندوستان میں آیا بہر کے تو دسمبر پیچھے 2019 چل رہا تھا لیکن 2020 میں ہندوستان میں جب پہنچا تھا اسی بگدنوں نے ایک بڑا نیرنے لیا تھا لاگڈون کا لاگڈون لینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گھر میں بند کر دیا گیا لوگ پریشان تھے لیکن وہی ایک نیرنے صحیح نیرنے تھا کہ آج ہم سرکشت ہیں آج ہم سیف ہیں آج کونوں لوگ جو ہیں ہندوستان کے سیف ہیں اسی کا قارن ہے کہ پردھان منطری نے صحیح سمیں پر صحیح نیرنے لیا چاہے وہ لاگڈون کی بات ہو چاہے ماسک ڈالنے کی بات ہو اور چاہے سوشل جنسنسی کی بات ہو یہ سب نیرنے جو ہے یہ سینٹر سرکار نے لیے اس کی بدولت ہی آج ہم سیف ہیں کپائی سب اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ڈیلٹا ویریانٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناگ ہے اور بھارت سرکار اور اوپر والے کے کرم سے جو ہے وہ ویکسین جب آئی تو اس ڈیلٹا ویریانٹ کو ہرانے میں ہم سکشم ہوئے لیکن اب جو نیا ویریانٹ نکل کر آ رہا ہے ساؤتھ ایفریقہ سے آ رہا ہے پھل حال تو ساؤتھ ایفریقہ کو ریڈ زون میں ڈال دیا گیا ہے پورے دیش کو ہی کنٹری کو ہی ریڈ زون میں ڈال دیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویریانٹ ہے یہ جیسے جیسے فیلتا جا رہا ہے اس پر تو ویکسین کا اثر بھی نہیں ہو رہا ہے اور ایون کی جن لوگوں نے بوشٹر ڈوز تک لے لیا ہے ان کو بھی اس ویریانٹ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے صحیح بات کہی آپ نے کہ جب جو کوویڈ نائنٹی آیا تب کسی کو نہیں پتا تھا کہ بیکسین کیا ہوتی ہے لیکن ہندوستان میں ہمارے پردھان منطری کی قیادت میں سب سے پہلے انڈیا میں جو بیکسین بنائی گی اور یو ویریانٹ پہلے آئے پرس سٹیج اور سیکنڈ سٹیج ان کو کور کر دیا ٹھیک ہے اب یہ یو ویریانٹ آیا ہے نیا ٹائپ کا ہے اس کے لیے لیکن مجھے لگتا ہے یہاں تک کہ ہماری سرکار بھارت سرکار اتنی سکشم ہے اس کا بھی جلدی سے جلدی نیا توڑ کوئی نکالا جائے گا نیا بیکسین بنائی جائے گی جس پرکار پہلے دو کوویڈ دو سٹیج جو آئی ہیں ان کو کنٹرول کر دیا گیا تیسری سٹیج جو آ رہی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور یہ بھارت سرکار ہمارے پردھان منتری نیندربائی موڈی جی جو ہیں یہ سکشم ہے ان کی ٹیم سکشم ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکلے گا اور ہندوستان میں مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی دیکھت آئے گی جہاں کے لوگ سیب ہیں کیونکہ ہمارے پردھان منتری جو ہیں ایک ایک بیکتی کی ایک بیکتی کی وہ دیکھ رہے کرتے ہیں بکتی کا دھیان رکھتے ہیں ان کو پورے ہندوستان کی ہر بیکتی کی جو لاش کارنر پر کھڑا بیکتی ہے اس کی بھی چنتہ ہے پای صاحب دیکھئے سب کچھ پرشاسن صحیح تو نہیں چلے گا آم جنتہ کو بھی تو سمجھنا پڑے گا کیونکہ دیکھئے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ماسک نہیں پہن رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان نہیں کر رہے ہیں کہیں پر بھی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے تو یہ لوگوں کو خود سے بھی تو سمجھنا پڑے گا پرشاسن کیتنا ہی سمجھاتا رہے گا بلکل صحیح بات آپ نے کہی جب تک میں اپنا دھیان خود نہیں رکھوں گا میں دوسرے کا دھیان نہیں رکھ سکتا اور یہ بات آپ کے مادیم سے عام جنتہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماسک ڈال کے لکھے نکلیں بینا مطلب کے گھر سے باہر نہیں نکلیں سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رہیں بھیڑ برکے میں نہ جائیں اگر کہیں ضرورت ہے امرجنسی ہے تو گھر سے باہر جائیں ادروائز گھر میں رہیں خاص کر چھوٹے بچوں کو کہیں بھی گھر سے باہر نہیں جاننے دیں بزرگوں کو اور بچوں کا پورا دھیان رکھیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا بھی دھیان رکھیں اور ساتھ ساتھ گلی محلے کا اپنی نالیوں کا اپنے گلیوں کا اپنے ایریے کا پورا دھیان رکھیں سابسوائی کا دھیان رکھیں اگر ہم سابسوائی نہیں رکھ پائیں گے کو اپنا بھی دیاں رکھنا ہے اپنے اڑو سپوس کا بھی دیاں رکھنا ہے اپنی گلی نالی کو ساو صاحب ستڑھا رکھنا ہے کیونکہ آج جمعو کی کارپریشن ہے گر گر آٹو پہنچا دیئے گر گر سپائی کرمچاری ہے گر گر ڈیسٹ میند دے دیئے ہیں اس کا جوز کریں استعمال کریں اور گلیوں میں راستے میں کہیں کوڑا کر کر نہیں پھینکیں گر میں ڈیسٹ میند میں رکھیں اور یہ ہمارا جب سپائی کر بھی آتا آٹو لے کر اس کو دیں جتنی سفائی ہم رکھ پائیں گے اتنا ہی ہم سیف رہیں گے اور آپ کے مادرس میں دوارہ لوگوں کہنا چاہتا ہوں گر سے بینا ماسک کے باہر نہیں نکلیں بینا مطلب کے نہیں نکلیں اور سوشل ڈیسنسی کا دھیان رکھیں کہیں بھی بکے میں نہ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں ہمارے ایمپلائیز ہیں ہمارے جتنے بھی نیتا لوگ ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کہیں بھی وہ اپنی میٹنگ کو یلسہ جلوس کرتے ہیں ہر بھیکتی کو ماسک پینا کے رکھیں خود بھی پیان کے جائیں تب ہی وہاں جائیں ادروائز کسی سے بھی کسی کو بھی یہ کوویڈ نائنٹی کا پرکوش لگ سکتا ہے بیماری لگ سکتی ہے اس کا دھیان ہر بھیکتی کو اپنا رکھنا ہوگا بلکل دیکھئے بہت صحیح کہا ہے ہم سب کو اپنا دھیان خود رکھنا پڑے گا اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ پرشاسن جو ہے چاہے کچھ بھی کر لے لیکن جب تک ہم یعنی کہ آم جنتہ نہیں سمجھے گی کہ یہ کرونا وائرس کتنا گھا تک ثابت ہو سکتا ہے یقین مانیے پرشاسن بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہوگئی آپ لوگ دیکھتے رہی آلی پوست کیمروزن گھر 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 گھن کے ساتھ ڈیو تھاکو آپ ست کے ہم چاہیے